ہم لوگ سبیرے سبیرے جاگتے ہیں آج کل کم ہو بھی آئے آج کل لوگ جاگتے نہیں جگائے جاتے ہیں آٹھ وجہ اور وہ بھی کون جگہتا ہے چاہ چاہ نہ ہوتی تو ساعت جگتے ہی نہیں اڈو چاہ بن گئی مطلب اسی کے لیے جگیں گے نوانتی تو سوتے ہی پر ہمارے ہاں ایک بات کہی گئی کہ پوری راپ سو کر نہ بتاؤ چوتھے پہر میں جرور جاگ جاؤ کیوں اس لیے جو رات رہتے جاگ جاتے ہیں اور ایسا عبیاس روج کرتے ہیں جو رات رہتے جاگ جاتے ہیں ایسا عبیاس کرنے والے جندگی کے رہتے رہتے بھی جاگ جاتے ہیں جو رات کے چوتھے پہر میں جاگتے ہیں وہ کم سے کم جیون کے چوتھے پن میں تو جاگ ہی جاتے ہیں رات کا چوتھا بہر سونے کے لیے نہیں ہے اور جیون کا چوتھا پن سونے کے لیے نہیں ہے ہم جاگ جائیں ایک کبھی نے کہا یون میں اس سمیں کی تیاری کرنی چاہیے جوانی میں اجل کے باستے مرتیو کے سنے جوانی میں اجل کے باستے سامان مان کر گافل اور مسافر سب سے جگتے ہیں جب جانا دور ہوتا ہے اس لیے ہمارے اس بیلا کو کہا گیا برمہ مہورتو ایک سچن جب جگہ تھا بھئی برمہ مہورت ہے برمہ تو سروتر ہے سب جگہ ہے یہ سبیرے جگہ میں اور اس جمانے میں کون مانے گا یہ بات ہے تو ہم نے کہا بھئی ہمیں تو اسی جمانے میں یہ برمہ مہورتی کی مہمہ سمجھ میں آئی اور سچ مجھ اپنے ساتھ گھٹی گھٹ نہ بتاؤں ان دنوں یہ موبائل فون تو چلے نہیں تھے ایسٹیڈی بوت ہوتے تھے کہیں کہیں تو ہمیں جروری بات کرنی تھی رات کو نو بجے گئے دس بجے تک لگاتار لگاتار وہ نمبر ڈائل کرتے رہے ادھر سے آبا جاتی تھی اس روٹ کی سبھی لائنیں بیستے ہیں کہ پہا تھوڑی دیر بعد نمبر ڈائل کریں اب تھوڑی دیر بعد مانے کتنی دیر بعد انت میں وہ دکاندار بولا مہاراج لگے گا نئی نمبر ہم نے کہا سبھی رہے ساتھ بجے چلا جائے گا ابھی جروری بات کرنی بولا آپ پانچ بجے آجاب چار بجے آجاب یہی گھر ہے ہمارا آپ کے لیے دروازہ کھلا تو جروری بات کرنی تھی سبھی جی سبھی ہم ساڑھے چار بجے ہی پہنچ گیا وہ تیار تھا اور ایک بار ڈائل کیا نمبر ترنت لگ گیا بات ہو گئی ہم نے کہا بھئی رات کو تو نہیں لگا اور ابھی ترنت لگ گیا کیوں سبھی رہے چار پانچ بجے کے بیچ میں آرام سے لگ گیا رات کو نو بجے نہیں لگا تو وہ بولا کہ مہاراج رات کو لائنیں بجی ہوتی ہیں اس لئے بہت مشکل ہوتی ہے لائنیں بیست ہوتی ہیں اس لئے نمبر نہیں لگتا پھر بولا سبھی رہے سبھی رہے لائن کلیئر ہوتی ہے ایک باری نمبر ڈائل کرو تو ترنت لگ جاتا ہے ہمیں اسی دن پر ممور تھی کی مہمہ سمجھ میں آئی کہ دن بھر کا تھکا ہوا حیران پریسان آدمی دکان میں بیوپار میں بیوہار میں اب سردھرد ہو رہا تھکا آرام کرنا چاہتا ہے اس سمیں کوئی کہیں بھگوان کا دھیان کرو نام جب لائنیں بجی ہے نمبر لگے گا نہیں آرام کرو اور سبھی رہے سبھی رہے جگ جاؤ اللہ نے ایسی کلیئر ملے گی بھگوان کا اسمرن کر کے دیکھنا ایک بار میں ہی نمبر لگ جائے گا اسی لئے اس کو کہتے ہیں برحم مہورت آج ہم لوگ برحم کی چرچہ کرتے ہیں پر ایک سندھ کہتے تھے جس نے برحم مہورت ہی نہیں دیکھا وہ برحم کو کیا دیکھے گا تو برحم مہورت جس نے نہیں دیکھا وہ برحم کو نہیں دیکھ سکتا اور جس نے برحم چریہ کا جیون نہیں جیا وہ کیا برحم کو دیکھے گا کیا برحم کی انبھوتی ہوگی اس لئے دھری بٹ روپ دیکھتے ہیں جائے اور ہنمان جی بٹ روپ کے لئے تو سکریونی نے کہا اور ہنمان جی کیا روپ لے کر گئے وپر روپ دھری کپ ہی تہاں گیا ہو ہنمان جی وپر روپ دھارن کر کے گئے اور وپر کون ہو بید پاٹھی بھویت وپرہ ویدوں کا مرم جس کے ہردے میں اتر گیا ہو ایسا وپرہی بھگوان کو پہچان سکے ہنمان جی کہے اچھا ایک عدود بات گئے تو وپر بن گئے اور یہ بھی کہا چھتری روپ بھرہو بن بھی رہا کر ہنمان جی رام جی کچھ یہ بھی کہتی ہے چھتری روپ میں آپ کون ہیں جو وچرن کر رہے ہیں اور وپر بن کر بھی گئے لیکن شریف ہنمان جی گئے اور رام جی کو سر جھکا کر پوچھا آپ کون ہو رام جی من ہی منہ سے رام جی کہیں واہ ہنمان جی ویس تو بڑا سندر بنایا روپ بہت بڑیا بنایا ایسا روپ بنایا کہ آپ کہیں زیبانل نہیں دیکھ رہے برامن ہی دیکھ رہے پورے برامن دیوتا دیکھ رہے روپ تو بڑا سندر بنایا لیکن یہ گڑھوڑی کر دیا کیا جیسا روپ بنایا ویسا بیوہار نہیں گوا اے برامن بنے ہو تو برامن بن کر رہنا چاہیے تو گڑھوڑی کیا ہو گئے رام جی نے ہس کر کہا منی منی ہنمان جی ایک اور تو آپ ہمیں چھتری کہہ رہے ہو چھتری روپ پھرو بن بیرا اور پھر اس کے بعد ماتھ نہ آئے پوچھتا سبھائیو سر جھکا کر تو ہمیں لگا کہ اصلی برامن نہیں ہو بنے ہوئے برامن ہو کہا کہ انہوں نے برامن کیسا جس کا چھتری کے آگے سر جھک جائے وہ برامن کیسا اسے تو ہاتھ اٹھانا چاہیے آرشیباد کے لئے تو اصلی برامن نہیں ہو بنے ہوئے لگتے ہو ہنمان جی بھی کب جھکنے والے ہنمان جی بھی منی من بولے کہ برہو اگر ہم اصلی برامن نہیں ہیں تو آپ اصلی چھتری نہیں ہو آپ بھی بنے ہوئے ہو رام جی نے کہا کیسے جانا کہ ہم چھتری اصلی نہیں ہیں کہ آپ نے کیسے جانا رام جی نے کہا وہ برامن کیسا چھتری کے آگے جس کا سر جھک جائے تو ہنمان جی بولے وہ چھتری کیسا برامن کو دیکھ کر جس کا سیر نہ جوک ہے تو آپ کا بھی تو نہیں جوکا ہے آپ کا بھی نہیں جوکا ہے تو جیسے ہم برامن ویسے ہی آپ چھتری بھکت کے بھائے بھنجن کے لیے آپ چھتری روپ میں آئے ہو اور آپ کے بھاکت کے بھائے بھنجن کے لیے ہم بھرامن کے روپ میں آئے ہیں ہیں آہاا آہا آہ رامڈی مانے مانے سے اچھا چلو کوئی بات نہیں پرنام تو کیا ہنوائن جی بولے ایک بات اور تھی کیا آپ کہتے برامن برامن تو میں ہوں ہی ہوں تبھی تو آپ کو جان لیا کہ آپ برمو بھگوان نے کہا سو تو ٹھیک پر سیر یکا کر پرنام کیا ہنوائن جی نے کہا کہ پرنام نہیں کر رہا تھا پھر آپ کو دیکھا تو لگا کہ انہیں کہیں دیکھا ہے آپ کو دیکھ کر لگا کہ انہیں کہیں دیکھا ہے اب میں سوچنے لگا کہاں دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے اچھا کئی بارے ایسی کٹھنائی ہم آپ کو سب کو ہو جاتی ہے مجھے تو پرہا ایسی پریشتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب اتنے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے یاد نہیں رہتی ہے اور لوگ بھی بڑی بچیتر ہوتے ہیں کچھ جیسے دیکھیں گے پریشت نہیں رہیں گے مہاراج پہچانا ہے اور یہ کہہ دو کہ نہیں پہچانا تو کتنا دکھ ہوگا اچھا ہمیں بھول گئے ہمیں اب بڑی کٹھنائی پہچان پانے ہی رہے یہ سمجھ رہے کہ دیکھا جی روڑ ہے نہیں کہیں مہاراج پہچانا ہے تو ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ رہے کیوں نہیں کھو پہچان دے کیسی کوئی بات نہیں جانتے ہیں اب اتنے صحیح بات بن جائے تو بھی ٹھیک وہ آج میں بھی کم بچیتر نہیں ہوتا اچھا پہچان دے تو بتا ہوں کون ہے اب ہمارا نام بتا گاؤں کا اب کیا کریں تب یہ کہنا پڑتا ہے ارے آپ کا نام ہم وہ یاد ہے بس وہ جوان پہ نہیں آ رہا ہے من میں تھا وہ دیکھو کیا تب تک وہ ہی کہہ دیتے ہیں ہم وہ ہاں یہ خوب جانتے ہیں اچھی تریاں کئی بات ایسے لگتا ہے دیکھو گیان اور اگیان ایک ساتھ جانتے ہیں ہیں پر جان نہیں رہے کون اور یہ جان رہے کہ جانتے ہیں تو گیان بھی ہے اور اگیان بھی ہے ہنوان جی کہتے ہیں کہ پرو جیسے ہم نے آپ کو دیکھا تو لگا کہ انہیں کہیں دیکھا ہے تو میں سوچنے لگا کہاں دیکھا ہے تو بہت ارے یاد آیا وہاں دیکھا تھا کہاں ہنوان جی نے کہا کہ ہم نے پرو آپ کو دیکھا تو لگا کہ انہیں کہیں دیکھا ہے کہ کہاں دیکھا ہے یاد آیا ہے اپنے ہردے میں ہی دیکھا ہے دور نہیر یہی ہے چلیں چھانڈ چوہ کیے ہی ہے جاس ہردے آگار بسیں رام سر چاپ دھر ہنوان جی کے ہردے میں رام جی ہیں تو ہنوان جی نے کہا کہ پروہ آپ کو دیکھ کر لگا کہ نے کہیں دیکھا ہے تو پھر سوچنے لگا کہاں دیکھا ہے تو کہا ہردے میں تو میں پرنام کے بہانے سر یکا کر ہردے میں بیٹھے ہوئے رام جی کو دیکھتا تھا اور سر اٹھا کر سامنے کھڑے ہوئے رام کو دیکھتا تھا تو کیا کر رہے تھے پرنام کا تو بہانہ تھا فوٹو ملا رہا تھا کہ جو بھیتر ہے وہی باہر ہے اور جو باہر ہے وہی بھیتر ہے اور سچ مچ بھگوان کی پہچان باتوں سے نہیں ہوتی جس کے ہردے میں بھگوان ہوتے ہیں اسی کو باہر بھگوان ہوتے ہیں